بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آگ کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کس طرح سے ہم پرانی بینگلز کا یوز کر کے خوبصورت آرگنائزر بنا سکتے ہیں بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تو ویورز اس طرح سے میں نے دو بینگلز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا اٹیچ کرنے کے بعد یہ میں نے کاربورڈ کا پیس لیا اور اسے اس طرح سے ریپ کر لیں گے ریپ کرنے کے بعد ویورز اس طرح سے اس کے اوپر میں نے لیس لگائی یہ میرے پاس زگ زگ کی لیس تھی تو آپ کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں یا پھر اسے ایز اٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے لیس لگانے کے بعد ویورز اس کے اوپر اس طرح سے ہم بینگلز لگا دیں گے اور لگانے کے بعد یہاں پہ میں اس کے دونوں سائٹس پہ آئسکرین سٹک جو ہے نا وہ اٹیش کر دوں گی اور اس طرح سے جو ہم نے دو دو بینگلز آپس میں اٹیش کی تھی وہ پیس کے اوپر لگا دیں گے یہ ہمارے پاس سے خوبصورت ارگنائزر بن کے تیار ہو جائے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنے ایرنگ جو ہے وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ٹپ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکسٹ ٹپ سٹارٹ کرتے ہیں ویورز اسی طرح سے میں نے پھر اسے بھی بنایا ہے لیکن اس کے اندر میں نے بینگلز جو ہے نا وہ زیادہ لگائی ہیں اسے ہم کس طرح سے یوز کریں گے اس کے اوپر ایک اور ایسکرین سٹک جو ہے نا وہ سٹک کر دیں گے سٹک کرنے کے بعد ویورز یہ بھی ہمارے پاس ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس بن کے تیار ہو گیا ہے اسے آپ ڈریسنگ میں کوم وغیرہ رکھنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز اسے آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ والا چھوٹا سا ٹپ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے پیاروں میں شیئر بھی کر دیجئے گا اس طرح سے ویورز نیکس ٹپ میں میں نے دو کارڈ بورڈ کے پیس لیے ہیں انہیں اس طرح سے میں نے کور کر لیا تھا کور کرنے کے بعد ویورز یہ جو ایک چھوٹا سا پیس کپڑے کا ہی میں نے لیا ہے اس کو ان کے ساتھ میں کچھ اس طرح سے اٹیج کروں گی اس طرح سے اس کو اٹیج کر دیں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ویورز اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اٹیج کرنے کے بعد ویورز پھر سے ہم لیں گے بینگلز اور بینگلز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کریں گے کچھ اس طرح سے اٹیج کریں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو بہت ہی خوبصورہ یہ بھی ہمارے پاس اورگنائزر بن کے تیار ہوگا دیئر ویورز آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے تاکہ میں آپ کا نام لے کے شکریہ دا کر سکوں اور اس طرح سے یہ میں نے بینگلز کے بوکس سمجھ لیں ریڈی کر لیے تھے اور اس کو اس کے اوپر ہم سٹیک کر لیں گے تو بہت ہی خوبصورہ یہ ہمارے پاس ایک اورگنائزر بن کے تیار ہو جائے گا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے پرانی گر میں پڑی ہوئی بیکار چونیوں کا ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر پھر میں لیس لگا دوں گی تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے آپ اسے ایزٹ بھی یوز کر سکنے ہیں اگر آپ کے گر میں بھی اس طرح سے بیکار لیس پڑی ہوئی ہیں تو ان کا آپ اس طرح سے یوز کر سکنے ہیں ویورز اگر آپ اس طرح سے چیزیں بنا کے اپنے ڈریسنگ کے اوپر رکھیں گے تو آپ کا ڈریسنگ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگے گا اور کوئی بھی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ شاید اس نے یہ بزار سے پرچیز کی ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر پھر میں نے ایک گھوٹے کی لیس بھی لگا دی تھی اس کے بعد اس کے سینٹر میں میں یہ ایک بول لگا دوں گی اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ان کی بول تھی تو میں نے اس کے اوپر بول لگا دی تو اس کے نیچے ہم اس طرح سے بوٹل کے ڈکن جو ہے نا یوز کریں گے اگر آپ کے پاس چار ڈکن ہے تو آپ چاروں یوز کر سکتے ہیں میرے پاس تین تھے تو پھر میں نے اس طرح سے تین ڈکن کا یوز کیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارے پاس یہ اورگنائزر بن کے تیار ہو گیا ہے میں اسے کس طرح سے یوز کروں گی میں اسے ایک جلری بوکس کے طور پر یوز کروں گی ہم اس کے اندر اپنی چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت لگ رہا تھا مجھے تو یہ بہت ہی پیارا لگا تھا آپ نے بھی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کون سا ٹپ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے دیکھیں ویورز کتنا پیارا لگ رہا تھا اور اسے میں اپنے ڈریسنگ کے اوپر رکھوں گی دیئر ویورز پلیز ویڈیو کو لازمی فل واتس کیا کریں آپ کے تو وہ تین چار منٹ ہوتے ہیں لیکن میرے لیے وہ منٹ بہت ہی اہم ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ